بی بی سی کے فیس بک لائیو میں خوش آمدید اس وقت ہم اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر گزشتہ روز تقریباً اسی ٹائم پر پی آئی اے کا تیارہ جو لاہور سے آرہا تھا یہاں پر آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا اب تک کی جو تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق ستانوے جو افراد ہیں اس میں ہلاک ہو چکے ہیں تو یہ دن اور گزشتہ رات یہاں کے مکینوں پر کیسے گزری یہاں پر اسی علاقے کے ایک رائشی موجود ہے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا سورتحال سے گزارا اسلام علیکم جی بڑی کرناک تھی اور سمجھیں کہ قیامت گزری ہے یہاں پر یہ تقریباً دو بچ کے چاریس پینتالیس منٹ پر ہٹ ہوا ہے اور اٹوز لائک ہیل وہ بہت جہنم جیسی ایک پوزیشن تھی اور ریسکیو ٹیمز آئی ہیں تقریباً کو بیس پچیس منٹ بعد آئے ہیں سارے لوگ لیکن اس سے پہلے وہ جو وہ ٹائم تھا وہ بڑا ڈینجرس تھا کیونکہ مکان جو لیفٹ سائٹ کے تھے جیسے میرا گھر آر ایک سو سترہ ہے تو ایک سو چودہ سے اس پلین نے ہٹ کرنا شروع کیا ہے اور پھر وہ پوری لائن میں ہٹ کرتا گیا اس کی لیفٹ سائٹ زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے بنسبت رائٹ سائٹ کے لیکن مکانات تو رائٹ سائٹ سے بھی ڈیمیج ہوئے ہیں بس یہ ہے کہ لوگ اس وقت اندر تھے گراؤنڈ پہ تھے اتفاق ہے کہ لوگ بچے ہیں لیکن یہ کہ جہاز میں تو شاید سروائیورز نہیں اتنے رہے لیکن یہ کہ لاؤس آف پروپٹی بھی کافی ہوا ہے اور لوگوں کی جان بچی ہے لیکن یہ کہ بہت ڈیمیج ہوا بہت خطرناک تھی سیچویشن محبوس جب وہ پہلا منٹ تھا ہٹ ہونے کے بعد وہ بڑا ڈینجرس تھا جیسے آپ نے کہا کہ جو ریس کیو ہے اس کے آمد میں کوئی بیس پچیس منٹ ہوئی تو تب تک یہاں کے لوگوں نے کیا کوششیں کی لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا الحمدللہ اور جو امام صاحب ہیں مسجد کے وہ انہوں نے کافی سپورٹ کیا اور جو محلے کے اور لوگ تھے جیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے انہوں نے سپورٹ کیا بس سپورٹ یہی کرنا تھا کیونکہ آگ اتنی لگی تھی دھوان اتنا زیادہ تھا کہ اس میں کوئی سپورٹ تو ہو نہیں سکتی تھی لیکن یہ تھا کہ دائیں بائیں سے لڑکے مرد جو لوگوں کو نکال سکتے تھے پیچھے سکوت کے نکال سکتے تھے گھروں میں انہوں نے وہ کوشش کی جتنی دیر تک کیا نام ہے ریسکیو آ جاتی پہلا سنورکل آیا تو اس نے کچھ پانی ڈالا ہے اس سے کچھ آگ بجی ہے اس وقت لیکن اس کے بعد پھر بڑا سنورکل آیا پھر کچھ کنٹرول ہونا شروع ہوا تھا یہ بتائیں کہ پھر کافی لوگ اپنے گھروں پہ ہیں یا گھر چلے گئے گھر تو خالی ہو چکے ہیں اس وقت گھروں سے لوگوں کو جو فیملیاں تھی وہ تو نکل گئی ہیں بس گھر کا ایک ایک بندہ وہاں رکا ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے لوگ اسیسمنٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے پراپٹی کا اور چیزوں کی اسیسمنٹ کے لیے کوئی ڈیمیجز کیاں ہوئے ہیں تو ایک ایک لوگ بس اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایکچولی جو فیملیز ہیں وہ وہاں نہیں ہیں فیملیز جا چکی ہیں حکومت نے کوئی آفر کی تھی کہ کسی ہوتل میں تھیرا لیتے ہیں یا کہیں پہ شفٹ کر لیتے ہیں تھوڑا کچھ دنوں کے لیے جب تک یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں نہیں ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے ایسی کوئی گفتگو کسی نے نہیں کی ہے صرف یہ ہے کہ اسیسمنٹ کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ جی آپ کی کیا لوس ہوا ہے گاڑی کا گھر کا کوئی جانی نقصان ہوا ہے کوئی زخمی ہوا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو آپ کے جو پڑوسی ہیں ان سے آپ سے رابطہ ہوا ہے سارے خیریت سے ہیں جی خیریت سے خیریت سے خیریت سے ہیں وہ لوگ آپ کا اپر والا گھر ہے ایک سو اٹھارہ اس میں جہاز کا ونگ پھسا ہوا ہے لیکن یہ کہ اللہ کو شکر ہے کہ وہ لوگ نیچے تھے اور ان کی جو اوپر کی منزل تھی اس میں پھس گیا جا کے وہ ابھی نکالا بھی نہیں ہے وہیں پڑا ہوا ہے اور ملبا سارا تقریبا وہیں پڑا ہوا ہے ابھی جہاز تو یہاں سے جو لو فلائٹ پر روزانہ ہی گزرتے ہیں تو کبھی کئی خودشاہ کبھی کوئی ایسا محسوس کیا کہ کبھی حادثہ ہو سکتا ہے یہ ہاں بلکل یہ تو ہر وقت خوف رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یہاں سے کیونکہ اتنی لو فلائٹ سے یہاں سے جہاز گزرتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ جہاز گر جائے گا ہاں ایسے ہی ازراہن آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یار اگر گر گیا تو کیا ہوگا لیکن یہ کہ وہ واقعی وہ حادثہ ہوا ہے شکر ہے کہ یہ پائلٹ نے اس کو گلی کے بلکل بیچ میں باڈی لے آیا ہے اگر ایک دو ڈگری بھی وہ دائیں مائیں ہوتا جہاز تو پھر بہت بڑا لوس ہوتا ہے پھر گھروں میں گھش جاتا جا کے جہاز اب یہ کہ گلی کے بلکل بیچوں بیچ وہ باڈی اس نے اتار دی اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے پائلٹ کی یہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا کہ بیچ میں جہاز اتار دیا کہیں دائیں مائیں ہو جاتا تو پھر گھروں کا جو لوس ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا آپ کا نام میرا نام نومان شامی ہے شکریہ آجی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ آہ کافی جو فیملیز ہیں یہاں سے آہ جا رہی تھیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بجلی منکت کی گئی تھی وہ ابھی تک آہ باہل نہیں کی گئی آہ اس وجہ سے آہ وہ یہاں پر آہ رات پر بغیر بجلی کے آہ انہوں نے گزاری اور اس کے بعد اب وہ یہاں سے آہ اپنے رشتے داروں کی طرف جا رہے ہیں اور آہ جو آہ ریسکیو ورک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس وقت جو ملبے کو ہٹانے کی آہ جو ہٹایا جا رہا ہے آہ جس میں پی آئی اے کے علاوہ مختلف دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور آہ جو آہ اس وقت آہ جو تمام میتیں ہیں وہ آہ یا تو آہ سرد کھانے میں منتقل کر دی گئی ہیں یا انیس کے قریب جو میتیں ہیں وہ آہ جو آہ جو شناکت ہو چکی ہیں آہ ان میں سے بعض کی جو آہ نماز جنازہ ہے وہ آہ دا کر دی گئی ہے آہ اس کے علاوہ جو شناکت کا عمل ہے وہ ابھی تک جاری ہے آہ جو آہ کراچی جنسی میں فارنسک لیبارٹری ہے آہ ان کے جو ڈائریکٹر ہیں چودری اقبال ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آہ جو آہ ہلاک ہونے والے ہیں اور جو لوائکین ہیں دونوں کے سیمپل لیے جائیں گے پھر میچنگ ہوگی اس کے بعد ہی یہ شناکت ہوگی مکہ کسی فوری طور پر کسی ایک بندے کی شناکت نہیں کی جا سکتی یہ سب کے سیمپل لیے جائیں گے ریفرنس لیے جائیں گے اس کے بعد یہ میچنگ ہوگی اور اس میں کم سے کم بھی ایک مہینہ درکار ہوتا ہے دوسری جانب جو آہ جو آہ وفا کی وزیر نے چودری سرور وہ بھی یہاں پہ آہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آہ جو بھی تحقیقات ہے اس کو منظر عام پر لائے جائے گا لوگ جو ہیں اس حوالے سے آہ جو آہ افواہ ہیں یا مختلف اطلاعات ہیں وہ اس کے بارے میں فیلال کچھ نہ کہیں جب تک اس کی جو تحقیقات آہ مکمل نہیں ہو جاتی جو آہ لوگوں کو نکالنے کا جو ریسکیو کا مل تھا وہ آہ ساری رات آہ جاری رہا تھا اور اس وقت بھی آہ لوگ کافی آہ وہ جن کے آہ رشتے دار اس آہ جہاز میں سوار تھے وہ اس حوالے سے کافی پریشان ہیں کہ کب یہ ڈین ای ٹیسٹ کا مرلہ مکمل ہوگا اور ان کے پیاروں کی آہ شناکت ہوگی آہ پھلال آہ یہ آہ یہ آہ یہ دوری یہ آہ یہ آہ یہ آہ واقعہ ہوا تھا اور آج بھی اس کو آہ سیل کیا ہوا ہے جو آہ کانون نافذ کرنے والے آہ ادارے ہیں آہ انہوں نے یہاں پر غیر متعلقہ افراد کے آہ جو حامدرفت پر پابندی لگا رکھی ہے اور جو یہاں کے رہائشی ہیں آہ انہیں بھی ان کی ایک فیرز بنائی گئی ہے جس میں آہ اگر کسی کا نام ہے تو انہیں جانے کی اجازت دی جاتی ہے ورنہ غیر متعلقہ کسی بھی بندے کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے باقی جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں آہ انہوں نے بھی اپنے آہ جو آہ دروازے ہیں وہ بند کیے میں اور وہ بھی آہ احتیاط کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو لوگوں سے بات کرنے آہ پر یا میڈیا کے سامنے آنے پر آہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو کچھ یہ بتانا جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ آہ کس طریقے سے یہ رات گزری ہے یا کس طریقے سے یہ یہ واقعہ آہ پیش آیا ہے آہ فائر برگریٹ کا کام رات کو ہی ختم ہو گیا تھا اور اس وقت آہ جو تحقیقاتی عمل ہے وہ اس وقت آہ جاری ہے اور وہ جیتا آہ دن جو آہ بلیک باکس مل چکا تھا جس کو آہ ڈیکوڈ کے لیے آہ اس کو متعلقہ آہ جو ملک ہے آہ اس کو بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد ہی مگر اس میں بھی آہ وقت آہ درکار ہوگا آہ فیلال آہ ریاستویل کو یہاں سے اجازت دیجئے گا ہم آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے